ہلو دوستوں السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوپ کیار آپ صحیح بھائی ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کی ویڈیو میں بھائی جسے کی آپ نے پہلے تو لاتس ویڈیو میں دیکھا تھا جس میں ہم لے کر آئیتے ہیں ہماری یوروپین ریڈ فیمیل کے لیے نیو میل تو ویسے تو میں نے دوستوں کرلات کو ان کو ساتھ بند کر دیا تھا پیٹی میں تو ابھی اپنے دیکھیں گے جو اور لگی یا نہیں لگی ویسے تو میں نہیں لگتا لگی ہوگی لیکن دوستوں لگے یا نہیں لگے میں نے آپ سے بولا ہی تھا ہم ان کو اپنے لاف میں شفٹ کر دیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم جگہ بنائیں گے اور ان کو شفٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ دوستوں ایک فینسی پیر ہے جو صرف آپ لوگوں کے کہنے پر ہم لوگوں نے رکھا تھا وہ چھوٹی والا آپ کو یاد ہوگا تو ان کا بھی بھائی شاید ابھی پیر نہیں لگا لیکن بھائی کے رضا بھائی آپ پیر لگے نہیں لگے آپ تو لاف میں شفٹ کر دو کبوتر تھوڑے زیادہ لگنے لگیں گے اور اسی کے ساتھ کچھ چیزیں اور گوڈ نیوز بھی ہوئی ہیں جو میں ابھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو دیکھ سکتے ہو بھائی لائٹ تو آج ہے نہیں صبح سے تو اسی لئے کبوتروں میں اتنی زیادہ روشنی دیکھ نہیں رہی ہے لیکن میں کوئی دکھت نہیں ہے اپن بہار ویڈیو کو شوٹ کریں گے تو اتنی دکھت آئے گی نہیں تو سب سے پہلے اپن کیا کرتے ہیں اپنے سبھی کبوتروں کو دوستوں اپن کھول لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو بھائی ابھی میں نے کھول دیا ہے اپنے سبھی کبوتروں کو اور یہ سبھی آ چکے ہیں باہر ماشاء اللہ سے یہ دیکھ سکتے ہو بھائی آپ لوگ اور اسی کے ساتھ میں ان کا موٹر رنگر بھی بھائی نکال کر بہار رکھ دیتا ہوں یہ تو بھائی خالی ہو چکا ہے تو ابھی میں اس کو رکھتا ہوں یہاں پر اور لافٹ میں دوستوں ہم نے اس پیر کو بھی ساتھ میں بند کیا ہوا ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ بھائی یہ دوسرے جو جو جوڑے ہیں ان کی عادتیں ہو چکی ہیں حراب تو یہ ان کو پریشان کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں ابھی ہم نے اس کو بھی کھول دیا ہے اور اس بچے کو بھی اپن نیچے چھوڑ دیتے ہیں اور دوستوں میں آپ کو ایک نیو پیر دکھاتا ہوں جو بھائی ہم نے پیر لگایا ہے اب آپ بولو کہ بھائی کس کا پیر ہے تو ہاں یہ تو میں نے آپ کو آج بتایا ہی نہیں تو دوستوں یہ جو ریڈ میل ہے اس کے لیے جو ہم فیمیل لے کر آئے تھے کچھ دن پہلے کو یاد ہوگا دس گیارہ کبوتر خریدے تھے تو یہ والی جو ریڈ فیمیل ہے نا اس کو ہم نے بھائی اس کے ساتھ جوڑ پر ڈالا تھا کل پر سو تو ایک ہی دن میں اسی ٹائم ہی ان نے بھائی جوڑ لگا لی تھی کیونکہ میل کافی ٹائم سے سنگل تھا اور والی جو فیمیل تھی اس کا بڑا ریڈ میل بھی بھائی سہل ہو گیا تھا تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستوں یہ دیکھ سکتے ہو ابھی بھائی وہ پانی پی رہی ہے تو یہ والا نیو ریڈ پیر ہم نے لگا لیا ہے یہ میل ہے اور بھائی وہ فیمیل ہے یہ دیکھ سکتے ہو جو بھائی کافی اچھا پیر لگ رہا ہے کلر بھی لگ بگ لگ بگ سیم ٹو سیم ہے یہ دیکھو تو ایک نیو ریڈ پیر اپن نے بھائی لگا لیا ہے اور بھائی ان کو پیٹی بھی مل چکی ہے ان کی پیٹی پہلے سے سیٹ تھی تو یہ بھی بھائی سیٹ ہو چکے ہیں اس کی جو فیمیل تھی وہ بھائی ابھی ہم نے سیٹ اپ میں چھوڑے ہوئی ہے تو وہ میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سیٹ اپ میں اور ابھی دوستوں بھائی دیکھ سکتے ہو لائٹ ہے نہیں اور لائٹ فیمیل ہماری یہاں پر سیٹ اپ میں ہے ہم نے سوچا بھائی یہاں کھائے گی پیے گی تو جو تھوڑی بہت اس کی حالت تھی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور سائیے پہلے سے تو بھائی ابھی ہم نے کہ کیا تھا یہ والا جو پیار تھا اپنا یوروپین کا اس کی بھی پیٹی کو ان کو اُلٹا کر دیا تھا تو ابھی ہم اس کو سیدھا کر دیتے ہیں ویسے مجھے نہیں لگتا جوڑ لگی ہوگی لیکن بھائی لگ جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہی ہوگی یہ دیکھو دوستوں تو اپن سب سے پہلے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اپن فیمیل کو نکال دیتے ہیں ارے آجاؤ ہم تھوڑی کچھ کر رہا ہیں یہ دیکھو دوستوں یہاں گئی فیمیل اور اسی کے ساتھ دوستوں ہم اپنے میل کو بھی نکال دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں یہاں گیا ہے میل اور بھائی کافی کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی یہ یوروپین نہیں ہے بھائی یوروپین تو ہے وہ آپ سینہ دیکھ سکتے ہو ہاں فیمیل کے سامنے آپ کو تھوڑی سی قولیٹی میں کم لگا رہا ہوا نہیں تو بھائی ہمیں اسے تو کہیں کا بلو بال لگا کے آئیے تھوڑی بولنگ آپ سے کہ بھائی ہم یوروپین لیا ہے قولیٹی دیکھ سکتے ہو آپ لوگ مانا فیمیل کی تھوڑی ہائی ہے لیکن لیکن بھائی جس نے دیا ہے وہ آپ کو جھوٹ بول کے تو دے گا نہیں دیکھو بھائی سینہ سے دگی جاتا ہے فیدرنگ سے اور سٹینڈنگ سے تو بھائی ان کو ابھی ہم لے کا چلیں گے سب سے پہلے ہم دانا پانی کرنے اور ایک اور پیل لگ گیا تھا آپ بولو کہ کس کا تو دوستو یہ والا جو ریڈ میل ہے نا یہ والا اور اس سے بھائی ہم نے یہ والی تلسی کا پیل لگا دیا تھا کیونکہ اس کی جو تلسی تھی وہ بڑے بلو آر کے ساتھ سیل ہو گئی ہم نے اس سے لگا دیا تھا تاکہ یہ سیم لگے تو یہ بھی بھائی کافی شاندار پیار لگ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اور میں آپ کو سیل والے کبوتر اور پیار بھی بتا دیتا ہوں تو یہ ریڈ میل اور یہ تلسی فی میل کا بھائی یہ بریڈنگ پیار ہی سمجھ لو کیونکہ بریڈ کر چکی یہ دوسرے میل تھے اور وہ بھی الگ کر چکا ہے تو یہ بھائی کافی شاندار پیار رہے گا میں آپ کو اس کو رکھ کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو دوستوں تو یہ رہے گا بریڈنگ پیار کسی بھی بھائی کو اگر چاہیے اور یہ سنگل فی میل چاہیے ہمارے ریڈ جو ہمارے لوفٹ کی تھی تو یہ بھی اپن دے دیں گے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بھائی مکیوں سے نکلا ہوا ہے مکی کروس میں آئے گا لیکن کافی شاندار فینسی آئیٹم ہے یہ بھی بھائی دینے کا ہے اور بلیک مکی بھی دینے کا ہے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ بلایک مکی بھی سنگل دینے کا ہے اور یہ بھائی پیار تو ہلکے سے پر نکال دیئے تھے یہ دیکھو یہ والا مخیب بھائی کسی کو چاہیے یونیک کلر میں تو یہ والا مخیب بھی چیل کر دیں گے بھائی یہ آ چکا ہے ہمارے سبھی کبوتروں کا دانہ اور یہ دیکھ سکتے ہو بھائی نے رکھ دیا ہے ان کو اور یہ سبھی آگا ہیں دانہ کھانے کے لیے اسی کے ساتھ دوستو میں نے ان کا وٹر رنگر بھی بھر دیا تھا تو میں اس کو لگ دیتا ہوں یہاں پر اور ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ سے ہمارے سبھی کبوتر دانہ کھانے کو آگایا ہیں اور سبھی بھائی مل کے دانہ بھی کھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ والی جو ریٹ فیمیل تھی وہ کہاں گئی ہمارے وہ دیکھ سکتے ہو تو ابھی بھائی یہ جب ساتھ میں پیٹی میں آئیں گے تو میں وہ آپ کو دکھاؤں گا اور اسی کے ساتھ دوستو لگ بھگ لگ بھگ بھائی ماشاءاللہ سے ہمارے سبھی کبوتر واپس سے بریٹ پر آ چکے ہیں وہ لگ پک زیادہ تار جتے بھی آپ کو جوڑے دیکھیں گے سبھی کے بھائی انڈے یا بچے رکھے ہوں گے اور ایک بچہ ہو رہے دوستو ہمارے لوگ میں صرف ایک ہی بچہ ہے جو سہل کے لیے ایویلیبل رہے گا وہ جو آپ کو تلسی بچہ دیکھ رہا ہے ہمارے اس ریڈ میل کا تو یہ والا جو تلسی بچہ ہے یہ دیکھو دوستو بہت ہی اچھی کالٹی میں یہ آیا ہے پروپر پیور تلسی کالر میں تو کسی بھی بھائی کو چاہیے ہوگا سنگل تو ہمیں سنگل بچہ بھی دے دیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے دوستو یہ بارے سبھی کبوتر دانہ کھا رہے ہیں اور ان سب کو بھائی نے دانہ رکھ دیا ہے تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو دوستو تو ان کو بھی اپن دانہ کھانے دیتے ہیں کیونکہ ہمیں فنٹیل جلدی سے ابھی تھوڑی دیر میں سے سہل ہو گئے تھے تو ان کو بھی بھیجنا تھا تو میں گیٹ لگا دیتا ہوں تاکہ بھائی اچھے سے دانہ کھانے پھر پانی رکھے ان کو پروپر پھر پھر آپ ان کو بھاکس میں رکھے بھیج دیں گے تو دوستو ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوگا میرے پاس ہے بھائی ایک بھاکس جس میں بھائی تھوڑے تھوڑے چھہت بھی ہیں اور اس کا ریزن یہ ہے دوستو کہ بھائی بھائی لیایا ہے تینوں فنٹیل جو بھائی میں نے کہا تھا ہم سہل کر رہے ہیں تو فائنلی ان کا ٹائم آ چکا ہے جانے کا ان کو اچھے سے کھلا پھلا دیا تھا اب بس ان کو بھاکس میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو بڑا بھاکس لے کر آئے تھے تاکہ ان کو بھائی کوئی دکت نہ ہو یہ والا وہ لگا دینا بھائی والا والا تو بھائی دیکھ سکتے ہو تینوں اچھے سے آ چکے ہیں اور اب بھائی یہ تینوں کو ہم کر رہے ہیں سیل تو میں نے سوچا یہ یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کر دو بھائی بند دوستو ہمارے سبھی کبوتروں نے بھی دانا کھا لیا تھا بھائی اب تک باکس پیک کر رہا ہے تو اپن کیا کرتے ہیں جلدی سے پہلے اپنے سبھی کبوتروں کو بند کر دیتے ہیں اور چلے آتے ہیں بھائی کبوتر رہنے اور جیسی ہم مہا سے فری ہو کر آئیں گے پھر ہم اپنے جو سیٹ کرنے والے کبوتر ہیں ان کو اپن لاکر اپنے لوفٹ کے اندر چھوڑ دیں گے اور جب تک بھائی لائٹ آ جائے گی تو زیادہ بہتر رہے گا یہ دیکھو دوستو سبھی کبوتر اندر آ چکے ہیں اور یہ جو ریڈ اور المنٹ کی پیٹی ہے یہ دیکھو یہ جو میل گھوٹک رہا ہے اس سے نیچے والی پیٹی کے نیچے آ والی پیٹی میں یہ چھوٹی والی فیمیل گھوسی ہوئی تھی ان کی پیٹی ہے سائیڈ والی لیکن وہ گھوستے ہیں اس لیے بس ان کو رات میں بند کرنا پڑتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ ریڈ میل ہے تو دوستو گھر آ گئے تھے اور بھائی کم جگہ آدھر گھنٹہ ہو گیا اس کے بعد میں نے کہا بھائی ویڈیو کو کمپلیٹ کر لیا جائے تو ابھی ہم کر رہا ہے پیٹی کو ٹھیک کیا ہمارے پاس ایک ہی پیٹی برچی تھی اور پیٹیاں ہو گئی تھی بھائی خراب تو ہم اس کو پہلے صحیح کر رہا ہے اس کو لوفٹ میں لے چلیں گے اس کے بعد ہم سیٹ اپ سے پیل لے کر اپنی پیٹی میں اور وہ پیرس کو جمائیں گے دوستو سب سے پہلے ہم نے پکڑا ہے بھائی فینسی پیر جس کا آپ لوگوں نے بھائی بولا تھا کہ اس کو گھر پر رکھنا تو آپ لوگوں کے کہنے پہ ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اپنے لافٹ میں ایک بار اور آپ لوگ بھائی اس کا شوق کرو ماشاءاللہ سے سیم ٹو سیم پیر ہے جس میں میل ہے بھائی یہ وائٹ والا جو بھائی پکڑا ہے اس سائیڈ اور یہ ہے بھائی فی میل جس کے تھوڑے زیادہ چھیتے ہیں ماشاءاللہ سے سیم ٹو سیم پیر ہے دونوں ہی چوٹی میں ہے اور ہم لوگوں نے بھائی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے ان کے پیروں میں رنگ ڈالیں گے اس کے بعد اس کو اپنے لاف میں لے کے چلیں گے باقی کو ماشاءاللہ ضرور بول دینا پیر کے لیے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا پیر ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو دوستو دو رنگ ہیں جس میں کہ بھائی دو ریڈ ہیں اور دو بلو ہیں تو ہم سیم ٹو سیم رنگ ڈال دیں گے مل کے اپنے ڈال دیتے ہیں ریڈ اور فیمیل کے ڈال دیتے ہیں بلو تو پہلے میں رنگ ڈال دیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں دوستو فائنلی رنگ ڈال دیئے ہیں دیکھ سکتے ہو اس کے بلو ڈالے ہیں اس کے ریڈ ڈالے ہیں اور ابھی ہم کیا کر رہے ہیں بھائی ہم نے ان کی پیٹیوں کو بھی جمع دیا تھا اور سب سے اوپر جو پیٹی رکھی ہے اس میں ہم سائٹ کریں گے اپنا یہ والا پیر اس سے پہلے بھائی ایک بار میں آپ کو رکھے دیکھا دیتا ہوں ایک بار آپ شوق کر لو فائنلی فرس ٹائم ہم نے چھوڑ دیا ہے اپنے لوفٹ کے اندر اس پیر کو اور یہ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ بلگل بھی سادے نہیں لگ رہا ہے یہ دیکھو فرس ٹائم رنگ ڈالے ہیں تو تھوڑا سا انکم فرڈیبل لگے گا لیکن ربڑ کے دیں گے یہ دیکھو بھائی ایسا لگ رہا ہے ایلمنٹ موکھی اپنے چھوڑ دیئے یا وائٹ موکھی چھوڑ دیئے اپنے سیٹ اپ میں سیم ٹو سیم جوڑ ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھی لگے گی تو ابھی ہم اس کو اس والی پیٹی کے اندر ڈال دیں گے یہ والی پیٹی سیدھی کر کے اس پیر کو ابھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یوروپین کے لیے دوستو ہم نے نیچے والی پیٹی تھی تو بھائی اس کو سیدھا کر دو پھر اپن یوروپین کو ڈال کے اس کی پیٹی کو الٹا کر دیں گے جب تک ان کی جوڑ نہیں لگیا دی تو دوستو ابھی ہم جا رہا ہے یوروپین پیر لینے پیر تو لگا نہیں ہے اس کو الٹا کرنا بھائی سیدھا کر دینا تو یوروپین پیر لے کر آتے ہیں اور پھر آپ کو یہاں پر لاکر بتاتے ہیں تو دوستو فائنلی دیکھ سکتے ہو ہم نے پکڑ لیا ہے ہمارا یوروپین پیر ماشاء اللہ سے تو اس کو بھی ہم لے کر چلتے ہیں اپنے لافٹ میں لاسٹ ویڈیو میں دوستو میں نے آپ کو اس کا شوق تو اچھے سے کروائی دیا تھا ایک بار اور تھوڑا سا شوق کر لو اور بھائی سے میں بول دیتا ہوں بھائی وہ اس کو پکڑ کے لے آئے ہاں بھائی پکڑ کے لے آؤ ایک سیکنڈ بھائی یہاں کھڑے ہو یہاں تھوڑا سا تھم نیل بھی لے لیتے ہیں یہ دیکھو دوستو تو تھم نیل لے لیا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے اس کو بھی اب لے کر چلتے ہیں اپنے لافٹ کے اندر اور فائنلی دوستو ہم اپنے پاس پھر سے بہت سارے کبوتر ہو جائیں گے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ تو بھائی یہ دیکھ سکتے ہو ابھی ہم اس کو چھوڑ لائے ہیں اس والی پیٹی میں رکھے کیا بھائی ابھی تو بتایا تھا تو ابھی ان کا بھائی پیر لگا نہیں ہے لیکن بہت جلد ہم میں امید ہے پیر لگ جائے گا تو اس کی پیٹی کو ہم الٹا کر کے رکھ دیں گے جب تک ان کا پیر نہیں رکھتا ان کو ساتھ بن کریں گے اور ابھی پیر تو پروپر ان کا بھی نہیں لگائے لیکن پھر بھی کافی حد تک ساتھ گھومنے لگیں تو ان کو بھی بھائی ہم پیٹیوں کو الٹا کر کے رکھ دیں گے جب تک ان کا پیر نہیں لگے گا باگی اگر لگایا تو انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتائی دوں گا کہ کیسا کیا ہے لیکن دوستو ہمیں دو پیروں کو کرنا تھا شف تو فائنلی ہم نے کر دیا ہے ان کو اپنے لوف کے اندر شفت دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو جس پہ کی بھائی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہمارا یوروپین پیر اور ہمارا جو فینسی پیر تھا ان کو سیٹ اپ سے لاکر اپنے کر دیا ہے اپنے لوف کے اندر شفت اور اسی کے ساتھ جو ہمارے پاس فینٹل تھے دوستو وہ چاہیے سیل تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور بھائی چینل ملتے ہیں اسی اور ویڈیوز کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ہو جیسا بھی کچھ ہوگا جو اور لگ جائے گی جو بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا